بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دی جی پاکستان کے پلیٹ فارم سے میں ہوں اسفنیار جنر جو آپ کا اپنا ایسیو انسٹرکٹر دوستو پچھلی جو ویڈیوز ہیں اس میں آپ کو یہ بتایا گیا کہ ایسیو کیا ہوتی ہے اور اس کا انٹرڈکشن آپ کو بتایا گیا اس کے علاوہ آپ کو اس میں آنے والی اپرچنٹیز کے بارے میں بتایا گیا کہ ایسیو کی اپرچنٹیز کتنی زیادہ ہیں پاکستان سمیت پوری دنیا میں اب ہم یہ سمجھیں گے کہ سرپس کیا ہوتے ہیں اس ویڈیو میں آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ سرپس کے بارے میں کہ سرپ کیا ہوتے ہیں سرپ کس چیز کا مخفف ہے اور اس کی کیا اہمیتیں ایسیو کے حوالے سے تو انشاءاللہ ابھی شروع کرتے ہیں اب چلتے ہیں اپنے نیکس سیگمٹ کی طرف جی دوستو تو آج کا ہمارا جو موڈیول ہے وہ ہے سرپ کے حوالے سے کہ سرپ کیا ہوتا ہے کس چیز کا مخفف ہوتا ہے اس موڈیول میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس کی ایسیو میں اہمیت کیا ہوتی ہے یاد رکھیں گا اہمیت بہت زیادہ ہے سرپ کی سرپ کس کو کہتے ہیں تو آئیے بتاتا ہوں آپ کو تو جی یہ ہے ہمارا آج کا ٹاپک سرپ واتس سرپ تو سرپ کہا جاتا ہے سرچ انجن ریزلڈ پیجز کو دیکھیں جب بھی ہم کسی بھی ویب پیج پہ یا گوگل پہ یا کسی بھی سرچ انجن پہ جا کے ہم کوئی چیز سرچ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے اس قسم کی ایک کوئری آ جاتی ہے جی ٹھیک ہے جی یہ ایک کوئری ہے یہ ہمارے سامنے اس طرح کوئی بھی کیورڈ اگر ہم گوگل بینگ یا یاہو سرچ انجن پہ جا کے ہم سرچ کرتے ہیں تو ایک کوئری ہمارے سامنے آ جاتی ہے ایک پورا جو بھی کوئی ایک پورا اس کا ڈیٹا بیس ہمارے سامنے آ جاتا ہے جب بھی ہم کوئی کوئری ڈالتے ہیں تو اس حوالے سے میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہر سرچ انجن کا سرپ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے کام ان کا ایک ہوتا ہے لیکن ڈیٹا بیس کے حساب سے وہ جو آوٹ پوٹ ہمیں دیتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو جی سرپ کیا ہوتا ہے تو یہ ساری آپ کو سرپ کا مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے سرپ is a search انجن result page in seo the serp is identified by its keyword یعنی کہ جو کوئیری ہم ڈال رہے ہیں انپوٹ کر رہے ہیں گوگل میں بینگ میں یا یا ہو میں تو اس حساب سے جو اس کا ڈیٹا بیس ہے وہ ہمیں شو کرتا ہے تو میں آپ کو اس کی ایک لائیو مثال دیتا ہوں تو جی یہ آپ کے سامنے ابھی ہم کیا کرتے ہیں کہ گوگل پہ کوئی بھی چیز ہم search کرتے ہیں مثال کے طور پہ best laptops in پاکستان ٹھیک ہے تو میں نے یہ کیورڈ یہاں پہ ڈالا ہے اور اس کے حساب سے جو بھی best information ہے گوگل کے ڈیٹا بیس میں وہ گوگل نے میرے سامنے یہاں پہ مہیا کر دی ہے مجھے دیکھئے یہ ساری information ہے اچھا یہ information اگر آپ search کریں گے تو آپ کے علاقے کے حساب سے change آئے گی تو یہاں دیکھئے کیونکہ میرا area میرا city اور میرا area یہاں پہ سامنے آ رہا ہے اس حساب سے جو best searches جو میرے لئے گوگل سمجھتا ہے وہی چیز recommend کر رہا ہے لیکن ہر علاقے کے حساب سے جو آپ کے nearby جو best searches جو relevant searches ہوں گی اس حساب سے ڈیٹا بیس آپ کے سامنے آئے گا تو یہی چیز اگر ہم جاتے ہیں بنگ پہ search کرتے ہیں یہی keyword میں نے نکالا اور بنگ پہ search کیا تو آپ دیکھیں result اس کے حساب سے بہت change ہے یہاں پہ دیکھیں جو شاو پہ جو اپنا ویب سائٹ اوپر آ رہی ہے اس سرپ میں وہ نہیں آ رہی ہے اس کے سرپ میں وہ چیز change ہے اسی طرح کوئی اور search engine ہو مثال کے طور پہ جیسے ہم نے yahoo search کر دیا اس میں دیکھ لیتے ہیں اس میں database کیا آتا ہے جی اور اس کے علاوہ میں ایک اور search engine ہے جیسے ویدو search engine یہ جی چائنہ میں بڑا مشہور ہے اور چائنہ میں یہ use کیا جاتا ہے ویدو search engine اسی کے ساتھ ہی ایک اور search engine ہے جیسے never یانڈیکس یانڈیکس سرچ engine میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ رشیا میں بڑا مشہور ہے اور اسی کے ساتھ ہی ایک اور search engine ہے never search engine تو یہ never جو ہے یہ korea میں بڑا مشہور ہے یہ korea کے لوگ زیادہ تر use کرتے ہیں تو یہ سارے search engines جو ہیں یہ ایک ہی طرح سے کام کرتے ہیں لیکن ان کے جو result جو ان کا database ہوتا ہے وہ change ہوتا ہے یعنی کہ آپ ایک ہی keyword ادھر input کریں گے تو اس کا database بہت change آئے گا مثال کے طور پہ ابھی میں نے یہاں پہ ایک keyword لگاتا ہوں عمران خان ٹھیک ہے جی آپ سب تو ان کو جانتے ہوں گے ویسے بھی تو یہ keyword پہ مجھے جو best result google دکھا رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ پی ایم آف پاکستان یہ سابق کرکیٹر بھی ہیں اور پاکستان کو جو 1992 میں world cup پاکستان نے جیتا تھا اس میں یہ کپتان تھے ٹھیک ہے جی تو اس حساب سے یہ مجھے google search engine اس keyword پہ یہ result دکھا رہا ہے آپ کے سامنے تو google کے search جو ہیں وہ یہ result دکھا رہے ہیں اب ہم چیک کرتے ہیں کہ bing کے search مجھے کیا چیز دکھاتے ہیں تو جی میں نے یہی keyword bing میں میں نے search کیا تو دیکھیں bing میں بھی تقریباً وہی ایک ہی قسم کا result آپ کے سامنے آرہا ہے اسی طرح ٹھیک ہے اب ہم اسی کو yahoo پہ search کرتے ہیں yahoo پہ بھی بالکل اسی طرح کا آرہا ہے ٹھیک ہے اب یہ تینوں search engine تقریباً ایک طرح کا result دکھا رہے ہیں اب ہم چلتے ہیں بیدو search engine پہ جو کہ چائنا کا search engine ہے تو یہاں دیکھیں result تھوڑا change ہو گیا کیونکہ اس کے database میں جو عمران خان جو یہاں پہ database میں input ہے جو information عمران خان کے حوالے سے تو وہ دیکھیں وہ change ہے ٹھیک ہے جو چیز google yahoo اور bing مجھے دکھا رہے تھے وہ یہ نہیں دکھا رہا یعنی کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں کے لوگ جو ہے یہ چیز اس طرح search کر رہے ہیں یہ نہیں کہ اس کے database میں جو چیز ڈالی گئی ہے search queries کے حساب سے وہ یہاں پہ show ہو رہی ہے مجھے اچھا یہی چیز اب ہم یادیکس پہ دیکھتے ہیں اسی طرح تو دیکھیں یہاں پہ بھی result change جیسا google میں bing میں اور yahoo میں آیا result ویسا result نہیں ہے یہاں پہ بھی result change آ گیا تو ان کا search دوسرے حساب سے کام کر رہا ہے اب یہی چیز ہم korea کے search engine میں ڈالتے ہیں اب وہاں کا پتہ کرتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ result change تو جو آپ کو چیز سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی search engines کے جتنے بھی ہر search engine کا ایک اپنا search ایک اپنا database ہوتا ہے وہ جو result pages ہیں وہ اپنے database کے حساب سے آپ کو چیزیں دکھا رہے ہوتے ہیں جو وہاں پہ majority لوگ search کر رہے ہوتے ہیں تو یہ چیز آپ کو سمجھانی تھی کہ ہر search engine کا کام کرنے کا طریقہ تو ایک ہوتا ہے لیکن اس کے result جو ہوتے ہیں queries کے حساب سے change ہوتے ہیں اب ہم چلتے ہیں اپنے next segment کی طرف اور یہ جانتے ہیں کہ search کے خاص features ہیں جی تو اس module میں میں آپ کو یہ سمجھاؤں گا کہ search کے features کون کون سے ہیں کیونکہ اب آپ یہ جان چکے ہیں کہ ہر search engine کا جو search engine result pages ہیں وہ ایک keyword پہ different چیزیں اپنے database کے حساب سے دکھا رہے ہوتے ہیں تو اب ہم یہ جانتے ہیں کہ what are the most common features of search most common search features کون سے ہوتے ہیں وہ کس طرح کام کرتے ہیں تو آئیے یہ جانتے ہیں تو اب ہمارے کچھ search features ہیں جن کے بارے میں آپ بتانے لگا ہوں تو جی سب سے پہلا جو search feature ہے وہ ہے snippet feature snippet تو جی یہ کیا ہوتا ہے کس طرح کام کرتا ہے وہ میں آپ بتانے لگا ہوں ٹھیک ہے جی اکثر آپ search engine پہ کوئی چیز search کرتے ہیں تو ایک اوپر اس طرح پوری information نظر آتی ہے جس طرح ابھی ہم نے bing پہ search کیا تھا ٹھیک ہے ایک keyword ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے پچھل ویڈیو میں دیکھا ہوگا جو پہلا keyword ہم نے search کیا تو اس طرح کی ایک query ہمارے سامنے آ رہی ہوگی اس وقت آ رہی تھی تو اس وقت جو query آ رہی تھی اس چیز کو یہاں پہ اسے ہم کہتے ہیں feature snippet یہ بالکل meta description جو میں نے آپ کو سمجھا یا تھا اس ہوتا ہے یعنی ایک تو ہمارے page کا title ہوتا ہے جو ہمارا main keyword ہم title میں اپنا main keyword google کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہماری website ہے کس چیز کی ٹھیک ہے جی اس کے بعد جو دوسری چیز ہے جو جسے کہتے ہیں meta description تو یوں سمجھیں کہ title ہمارا share ہے اور یہ meta description اس کی تشریح ہے ٹھیک ہے اس میں ہمارا detailed ایک sentence پورا لکھا ہوتا ہے اس میں پورا چھوٹا سا پیرا گراف لکھا ہوتا ہے تقریبا 160 words کے بیچ میں میں نے آپ کو بولا تھا اس سے کم میں آپ کا میٹا description آپ کا ہونا چاہیے تو وہ google ہمیں اس relevant keyword کے حساب سے دکھا رہا ہوتا اس جس کو google بیس سمجھتا ہے ہمارے لئے تو یہ تو بات ہو گئی google کی اسی طرح bing بھی دکھا رہا ہوتا ہے اسی طرح yandex اور yahoo بھی دکھا رہا ہوتا ہے تو یہ سامنے میں ایک keyword لکھا ہے best time to eat pasta for weight loss ٹھیک ہے یہ میں نے keyword لکھا ہے تو اس کے لئے اس نے مجھے جو ریکومنڈ کیا ہے سب سے پہلا ریزلٹ وہ ایک ویب سائٹ ہے لیکن اس کا ایک فیچر سنپیٹ یہ چیز جو ہے اسے کہا جاتا ہے فیچر سنپیٹ یہ اس نے دکھا ہے مجھے تو آئیے اب live مثال ہم اس کو چیک کرتے ہیں جی best time to eat pasta for weight lost یہ چیز best time to eat pasta for weight lost یہ یہ کی ورڈ ہے تو یہ دیکھیں یہ ہماری ویب سائٹ ہے جس کا ملہ ویب سائٹ جس کا ریزلٹ آپ کے سامنے ہے اور یہ اس کا فیچر سنپیٹ ہے ٹھیک اب اس میں دیکھیں dead be mention یعنی یہ پچھلی سال سے یہ اس کی ورڈ پر رینک کر دی ہے ویب سائٹ اور یہ ساری dead ب mention ہے یہ ہمارا فیچر سنپیٹ ہے تو یہ اس ویب سائٹ میں سے وہ ٹکڑا گوگل نے کس طرح اٹھا ہے تو ہم ویب سائٹ پر جاتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے ہے یہ پوری چیز آپ کے سامنے آگئی تو اس طرح سے یہ اتنا بڑا آرٹیکل ہے تو اس میں سے کیسے وہ ٹکڑا اٹھا کے گوگل نے best result ہمیں شو کیا ہے تو ہم واپس جاتے ہیں تو اس چیز کو کہتے ہیں feature snippet اب ہم جانتے ہیں اپنے next feature کی طرف کہ وہ کون سا ہے تو جو ہمارا next feature ہے وہ ہے local pick local pick کے بارے میں جب بھی ہم کوئی بیس چیز اسی سرچ کرتے ہیں گوگل پہ تو ہماری location کے حساب سے وہ ہمیں کچھ suggestions دے رہا ہوتا ہے مثال کے طور روپے یہاں پہ میں لکھا جیسے میں کوئی کافی شاپ ڈھونڈ نا چاہ رہا ہوں میں کسی شہر میں جاتا ہوں اور میں وہاں پہ جا کے مجھے گوگل بتائے کہ کافی شاپ کدھر ہے تو گوگل مجھے اس طرح کے suggestions دے رہا ہوتا ہے جو اس کے حساب سے بیسٹ ہیں ٹھیک ہے اس پہ بھی اس کی رینکنگ میں بڑی جنگ ہوتی ہے جی کیونکہ اگر آپ کا جو بزنس ہے وہ ٹاپ پہ آرہ ہے تو آپ کی سیل میں اضافہ ہوگا اور یہی ہم لوگوں کا کام ہے ایسیوز کا کہ ہم بزنس اس کو ٹاپ پہ لے جیسے ہی میں نے یہی کی ورڈ بیسٹ کیمرہ لکھا تو یہ دیکھئے اس چیز کو کہتے ہیں لوکل پیک ٹھیک ہے یہ گوگل کا ایک فیچر جو ہے وہ سرپ کا ایک فیچر ہے اور گوگل سرپ میں کس طرح یہ چیز سامنے آرہی ہے یہ آپ کو پتا چل گیا تو اس میں دیکھیں جو بھی بزنس میرے علاقے کے حساب سے جیسے میری لوکیشن ہے اس کے حساب سے جو بھی جو ریزلٹس ہیں وہ مجھے گوگل بتا رہے جی کہ یہ جو بزنس ہیں یہ آپ کے لیے بیسٹ ہیں ادھر سے جا کے وہ چیز آپ لے سکتے ہیں وہ کوئی پروڈک بھی ہو سکتا ہے وہ کوئی ایکسیسری بھی ہو سکتی ہے کوئی لوکیشن بھی ہو سکتی ہے کچھ بھی تو لوکل گوگل می بزنس میں جب ہم اس کی انٹری کرتے ہیں لوکل ایسیو کی لئے ٹھیک ہے جی تو گوگل اس طرح کا ہمیں ریزلٹ دکھا رہا ہیں اب آتے ہیں ہم اپنے نیکس فیچرز کی طرف تو نیکس فیچرز جو ہے ہمارا وہ بھی بہت امپورڈن ہے وہ ہے جی ریویوز ٹھیک ہے ریویوز کیا ہوتے ہیں کس طرح آتے ہیں دیکھیں اگر مثال کے طور پہ آپ کسی دوسرے شہر میں جاتے ہیں یا اپنے شہر میں کسی اچھے سے ریسٹورانٹ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ جاتے ہیں وہاں کی سرویس وہاں کا کھانا آپ کو بہت اچھا لگتا ہے تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا آپ فیس گے تو آپ اس جگہ اس آئیٹم یا اس پروڈکٹ کو ریویو دے رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ میں نے استعمال کیا اور یہ مجھے بہت اچھا لگا میں اس جگہ پہ آیا اور یہ چیز مجھے بہت ہی زیادہ پسند آئی اس حساب سے آپ کے سامنے ایک ریزلٹ آ رہا ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پہ یہ میں نے کی ورڈ یہاں پہ لکھا تو میری لوکیشن کے حساب سے جو لوکل ریویوز ہیں ریویوز جی یہ اس حساب سے مجھے بہترین ریویوز جو ہے وہ گوگل شو کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ ریویوز جو ہے یہ لوگوں کی بات ہیں وہ ساری ان لوگوں نے جو وہاں پہ گئے اس چیز کو استعمال کیا اور کسی بھی طرح ان کی انٹریکشن اس آئیٹم کے ساتھ ہوئی تو وہ لوگ جو ہے ایک ریویو دے دیتے ہیں اپنا تو یہ یاد رکھی گا رینکنگ میں ریویوز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں فور لوکل ایسیو ٹھیک ہے جب آپ کسی بزنس کی لوکل لوکل ہی طور پہ رینکنگ بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے لیے ریویوز لینا بھی لازمی ہوگا تو یہ چیز آپ نوٹ کر لیں اپنے پاس کسی نوٹ پیٹ پہ لکھ لیں کہ کلائنٹ کی ایسیو کے لیے اگر اس کا بزنس لوکل ہو تو اس کے لیے ریویو لینا بھی بہت ضروری ہے یعنی کہ اگر کوئی اس کی سائٹ کو وزیٹ کرتا ہے اس کی جگہ پہ وہاں جاتا ہے تو وہ وہاں پہ چیک ان کر ریویو دیتا ہے تو اس قسم کے سٹار دینے پڑھتے تو فور ٹو فائیو سٹار جو ہے وہ اگر دے دے تو فائیو سٹار دیتا ہے تو اس جگہ کی اتھارٹی میں اضافہ ہو جاتا ہے گوگل اس کو اتھارٹی سمجھتا ہے یاد رکھئے گا آپ کی ویب سائٹ ہو یا آپ کی فیزیکل لوکیشن ہو اگر وہ گوگل میں انڈیکس ہے اگر اس کو بہت زیادہ ریویو ملتے ہیں تو اس کی اتھارٹی میں گوگل اضافہ کرتا ہے اور اس کو بیسٹ ریزلٹ میں وہ شو کرتا ہے تو یہ کی ورڈ بیسٹ پیزا ریسپ ٹوپنگ یہ ہی میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں ٹھیک یہ آگیا تو یہ دیکھ ہے اس کو کہا جاتا ہے ریویو فیچر یہ سرپ کا بہت ہی امپورٹن فیچر ہے تو اب دیکھیں جس طرح میں کی ورڈز اپنی کوئری اس کو چینج کرتا جا رہا ہوں گوگل کا جو ہے وہ ریزلٹ جو ڈیٹا بیس ہے وہ بھی چینج ہوتا جا رہا ہے تو یہی سمجھانے کا مقصد تھا کہ سرپ جو ہیں اپنے ڈیٹا بیس کے حساب سے کام کر رہے ہوتے ہیں جو ان کی بیسٹ جو ہوتی ہے ریلیونٹ سرچ ہوتی ہے وہ آپ کو دکھا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے لیے بہتر کون سا ہے ٹھیک ہے یہ ریلیونٹ سرچ تو دیکھیں اب یہ میں نے ریزرٹ اگر میں نے اس سے پوچھنا چاہا تو اس نے مجھے پہلے ریویوز دکھا دی ہے لوکیشن میری وہی ہے ہر چیز نیچے ویب سائٹ آ جاتی ہیں یہ دیکھیں ریویوز آ رہی یہ ووٹس ہیں جس طرح کسی کینڈیڈیٹ کو اگر وہ پولیٹکس میں جاتا ہے اس کو ووٹ پڑتے ہیں اسی طرح گوگل میں ویب سائٹ کے لیے ریویوز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں تو یہ چیز آپ نوٹ کر لیے کہ آپ کے بعد اگر آپ اپنی سائٹ اگر اس میں کوئی پروڈکٹ آپ سیل کر رہے ہیں تو اس کے لیے ریویوز بہت امپورٹنٹ ہیں یا آپ ساب سے آ رہے دیکھیں اس میں ریٹنگز بھی آ رہی ہیں تو یہ جو فیچر ہے اس کو کہا جاتا ہے ریویو فیچر اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکس فیچر کی طرف تو جی ریویو کے بارے میں آپ کو اندازہ ہو گیا آپ نے سمجھ لیا ریویو کیا چیز ہوتی ہے اب جو ہے شور ویب سائٹ ہے ایسیو ٹولز کے حوالے سے کی ورڈ سرچ کے حوالے سے ہم ایچ ریف سیوز کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ تو اس کی ویب سائٹ اوپر آ گئی لیکن اس کے نیچے یہ سائٹ لنک بھی آ رہے ہیں گوگل نے کیا کیا کہ جب میں نے یہ چیز سرچ کی اس ویب سائٹ کے بارے میں سرچ کیا تو اس نے اس کے ٹاپ پیجز وہ بھی ویب سائٹ کے ساتھ میرے سامنے شو کر دی ٹھیک ہے جی میں اب یہ لائف کر کے دیکھاتا ہوں یہ تو دیکھیں یہ چیز اب یہ اس کی مین ویب سائٹ ہے جو میں نے سرچ کی ٹھیک ہے لیکن یہ اس کے ساتھ ان کو کہا جاتا ہے سائٹ لنک ٹھیک ہے یہ بہت امپورٹن فیچر ہے یہ میرے سامنے کیوں آرہا ہے اچھا ہر ویب سائٹ کے سائٹ لنک نہیں آرہے صرف اس کی وجہ یہ ہے کہ گوگل ان پیجز کو بہت زیادہ آتھارٹی سمجھتا ہے یعنی کہ گوگل کو پتہ ہے کہ لوگ ان پیجز کو بہت زیادہ سرچ کرتے ہیں اس ویب سائٹ کے اندر تو یہ ایک ویب سائٹ آتھارٹی ہے اس کا جو ہے بہت زیادہ ہے پیج رینگ اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا جب ہم اپنا اون پیج ایسیو کی طرف آئیں تو میں بلکل آپ اس کے بارے میں ساری چیز سمجھ ہوں گا لیکن دیکھیں گوگل کے سامنے یہ ایک آتھارٹی بزنس ہے ٹھیک ہے تو اس کی جو پیجز ہیں جو ریلیونٹ پیجز ہیں جن کو لوگ بہت زیادہ سرچ کرتے ہیں تو اس کی ویب سائٹ کے ساتھ گوگل ہمیں یہ بھی بتا رہا ہے تو یہ چیز سمجھنے والی ہے کہ سائٹ لنکس تب آپ کے آرہے ہوتے ہیں جب آپ کی ویب سائٹ آتھارٹی بن جاتی ہے تو یہ بہت امپورٹنٹ فیچر ہے گوگل کا ٹھیک ہے تو سرپس میں یہ ریزلٹ چینج ہو گیا کیونکہ اب مجھے ریویوز سامنے نہیں آرہے اب مجھے یہ چیز آرہی ہے تو یہ سائٹ لنکس ہیں تو میں نے اس پرٹیکیولر ریزلٹ کے بارے میں گوگل سے پوچھا تو گوگل نے مجھے اس حساب سے یہ چیز سامنے کر دی ہے تو اب آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ کس طرح سرچ انٹینڈ کے حساب سے سرپ اپنی شکل کو چینج کرتا ہے تو یہ گوگل کا سرپ ہے یہ کس طرح اپنی شکل چینج کر رہا ہے جس طرح میں اس کیورڈ سرچ کر رہا ہوں وہ اس حساب سے اپنی شکل کو تبدیل کر کے وہ میرے سامنے ڈیٹا اور صرف گوگل کا چیک کر رہا ہوں تو اب میں اس کے ساتھ بینگ پہ بھی جاتا ہوں اور اس کے ساتھ یاہو پہ بھی جاتا ہوں اب میں آپ کو دوسرے سرچ انجن کے سرچ انٹینڈ بھی دکھانا شروع کرتا ہوں کہ ان کے سرپ جو ہیں وہ کس طرح ریزلٹ دکھا رہے تو جب میں مائکرو سوف بینگ پہ گیا تو دیکھیں اس میں بھی اسی طرح کا ریزلٹ میرے سامنے آگیا اور اب ہم یاہو سرچ پہ جاتے ہیں تو دیکھیں یہ بھی اسی طرح کا ریلیون ریزلٹ جو ہے وہ مجھے دکھا رہا اچھا جی اب ہم یانڈیکس پہ ٹرائے بھی کر لیتے یانڈیکس تو یانڈیکس پہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے جی بھئی میں روبوٹ نہیں ہوں ہاں دیکھیں اب یہاں پہ ریزلٹ چینج ہو گیا ریزلٹ کس طرح کہ یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ یہ ہمیں سائٹ لنکس دکھا رہا لیکن جو انڈیکس انڈیکس ہوتی ہے جو اس ڈیٹا بیس میں اس کو دکھانے کا طریقہ ویجی لائزیشن جو سرب کے حوالے سے وہ طریقہ چینج ہوتا ہے تو یہ تین سرچ انجنز تقریباً ایک جیسا ریزلٹ ہمیں دکھا رہے ہیں ٹھیک ہے اس میں سائٹ لنکس یہاں بھی سائٹ لنک آپ کے سامنے آ رہے ہیں لیکن یہاں پہ دیکھیں کوئی سائٹ لنک نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کے سرب کے حساب سے ریزلٹ چینج ہو گیا تو اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکس فیچر کی طرف جو بہت امپورٹنٹ ہے اچھا جی یہ جو فیچر ہے وہ مین ویڈیو کا ٹھیک ہے ویڈیو کے حوالے سے ویڈیو آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں کچھ دوست مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ آپ اس میں ویڈیو ایسیو وغیرہ سکھائیں گے اس کورس میں یا نہیں تو جی بالکل جب ہم آن پیج کی طرف آئیں گے تو انشاء اللہ آپ کو یہ ساری چیزیں بھی بتائی جائیں گی جو لوگ بھی یوٹیوب کے ساتھ منسلک ہیں وہ اس فیچر کو اچھی طرح سمجھ لیں کیونکہ ویڈیو ایسیو بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے رینکنگ کے حساب سے اگر آپ کی ویب سائیڈ رینک نہیں ہوتی کسی کی ورڈ پہ لیکن اس کے اندر جو ویڈیو موجود ہے وہ رینک ہو جاتی ہے پھر بھی ٹریفک جو آرہی ہے جو وزیٹر ساب کے آرہے اس میں بہت زیادہ فرق پڑ جائے گا اس ویڈیو کے حساب سے اس ی طرح اور بہت فیچر ہے وہ میں آپ بتاتا جا رہا لیکن یہ بہت امپورٹن فیچر ہے میں نے یہاں پہ سرچ کیا ایک خاص کیورڈ ایک خاص چیز کے لئے تو یہ ابھی مووی آئی ہے گوڈزیلا ورسیس کنگ کونگ ٹھیک ہے تو اس کا میں نے کیا سرچ کیا ٹریلر تو مجھے دکھا رہا تھا کوئریز کے حساب سے لیکن یہاں پہ دیکھیں اس نے نہ ریویوز دکھا ہے نہ اس نے مجھے کوئی اور چیز دکھا ہے اس نے مجھے ویڈیو دکھا دی کیونکہ میں نے سرچ میں دیکھیں کیا لکھا ہے ٹریلر میں نے اس سے ٹریلر مانگا ہے تو اب ہم اس کو لائیو دوبارہ ٹرائے کرتے ہیں کہ گوڈزیلا ورسس کنگ کانگ ٹریلر ٹھیک ہے یہ آپ کے سامنے ریزلٹ آ گیا تو یہاں پہ وہی سرپ ٹھیک ہے وہی سرپ ریزلٹ چین دکھا رہا ہے تو یہ ویڈیو جو ہوتے ویڈیو کا جو فیچر ہے وہ بہت زیادہ امپورنٹ ہوتا ہے یہ بھی آپ نوٹ کر لیں کہ آپ کی ویب سائٹ میں اگر کسی قسم کی ویڈیو موجود ہیں تو آپ ان کو بھی اپٹیمائز کر کے رینک کر سکتے ہیں اسی طرح تو اگر ٹاپ پہ آپ کی ویڈیو آتی ہے تو بہت زیادہ ٹریفک آنے کے چانسز آپ کو ہو جائیں گے تو یہ آپ کے سامنے موجود ہے یہ یوٹیوب کا یوٹیوب یہ یوٹیوب سرچ انٹینٹ دیکھیں چینج ہو چکا ہے وہی گوگل مجھے چینج دکھا رہا ہے یہی چیز دوسرے سرچ انٹینٹ پہ دیکھتا ہوں یہاں پہ دیکھیں فیچر ویڈیو نہیں آئی بینگ کے اندر جس طرح سرپ اس کو فیچر ویڈیو میں نہیں لارا اسی طرح ہم یاہو پہ دیکھتے ہیں یاہو سرچ پہ جب ہم نے دیکھا تو دیکھیں فیچر ویڈیو آرہی ہے جی ہے اس میں بھی دیکھیں ریزلٹ چینج آگیا گوگل جیسا نہیں ہے اب ہم یہی چیز یا نیکس پہ دیکھتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ وہ لنکز ہمیں شو کر رہے بس ٹھیک ہے یہ اس طرح کام کر رہے تو یہاں بھی آپ نے یہ چیز دیکھی کہ ویڈیو کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے رینکنگ کے حوالے سے ٹھیک ہے تو ویڈیو کا آپ کو پتا چل گیا اب ہم ہے ٹاپ اسٹوریز ٹھیک ہے ٹاپ اسٹوریز کیا ہوتی ہے یہ تقریبا نیوز کے حوالے سے ہمیں دکھا رہا ہوتا ہے گوگل اس میں جیسے ہی کوئی بھی ایسی چیز ہو آرٹیکل ہو گئے یا کچھ بھی ایسی چیز جو گوگل اپ ڈیٹ کر رہا نیوز کے حوالے سے نیوز ویب سائٹ سے وہ ریزرٹ لے رہا ہے تو وہ چیز ہمارے سامنے اس طرح شو ہوتی ہے تو یہ جو ہے یہ نیوز سیکشن ہے ٹاپ سٹوری سیکشن تو یہاں پہ لائف چلتے ہیں جی اس کو دیکھتے ہیں یہ ایک بڑا مشہور نیوز نیٹورک ہے دنیا کا ٹھیک ہے الجزیرہ نیوز کر لیتے ہیں جی تو یہ دیکھیں یہ چیز یہ آپ کا نیوز سیکشن یہاں پہ آگیا تو گوگل ہمیں ریزلٹ میں سرب کے اندر نیوز بتا رہا ہے جو اسی چیز کو لے کے ہم دوسرے سرچ انجنز کا ریزلٹ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ وہاں پہ نیوز کے حوالے سے کیا آتا ہے تو جو بھی لیتیسٹ نیوز ہوں گی اس کے حساب سے وہ ہمیں ریزلٹ دکھائے گا یہ دیکھئے جی یہ اس کی ٹاپ سٹوریز ہیں وہ ہمارے سامنے آگئی ہیں ابھی تو یہ ٹائمنگ بھی آرہی آپ کو سکس آر ایٹ آر اور جو بھی اس کی ٹائمنگ ہے اس حساب سے یہاں پہ نیوز آگئی یہ چیز میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے یہ ایک ایمپورٹن فیچر ہے یہ بھی لیکن یہ نیوز ویب سائٹ کے حوالے سے کہ آپ کی اگر کلائنٹ کی اپنی ویب سائٹ نیوز کے حساب سے ہے اور اس پہ آپ currently up to date نیوز اگر آپ پوست کرتے ہیں تو وہ بھی سرچ انٹینٹ میں آ جائے گی سامنے ٹھیک ہے یہ ان کے تھبنیل ویو ہر چیز آپ کے سامنے آ رہی دیکھیں اس طرح تو یہ بھی بہت امپورٹن فیچر ہے اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکس فیچر کی طرف نیوز کے بعد جو بہت ہی امپورٹن فیچر ہے وہ ہے امیجز کا دیکھیں امیجز بہت زیادہ امپورٹن رکھتی ہیں ایسیو کے حوالے سے اگر آپ اپنی ویب سائٹ پہ اپنی یا اپنے کلائنٹ کی ویب سائٹ پہ جس امیجز پوست کرتے ہیں ہوتے تو یہ یہ ریزلٹ آپ کو یہاں شو نہیں ہوگا آپ کے کسی بھی ویزیٹر کو اس طرح ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں نے ایک کی ورڈ سرچ کیا یہ ایک برانڈ ہے ٹھیک ہے ایک پروڈکٹ ہے ایک کمپنی کا اور اس کمپنی کا یہ خاص پروڈکٹ میں نے سرچ کیا تو گوگل نے کیا کیا گوگل نے مجھے فیچر میں امیجز شو کر دی اچھا اب یہاں پہ دیکھیں ویڈیوز نہیں آرہی یہاں پہ ریویوز نہیں آرہے یہاں پہ دوسری نیوز نہیں آرہی یہاں پہ امیجز آگئیں ٹھیک ہے یہاں پہ سرپس ہیں انہوں نے اپنی شکل تبدیل کر لی تو سمجھانے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ سرپس اپنے حساب سے کام کر رہے ہوتے ہیں جیسی آپ کوئری اس میں لکھیں گے وہ اپنی شکل تبدیل کر دے گا ہر سرپ اپنے حساب سے کام کر رہا ہوتا ہے تو اب ہم لائف چلتے ہیں یہ ساری چیز دیکھتے ہیں یہ آگیا جی ریزلٹ یہاں پہ تو دیکھیں یہ میں نے سرچ کیا ہے مائکرو سوپ بینگ میں تو اوپر دیکھیں ٹاپ پہ مجھے کوئی اس طرح کا ریزلٹ نہیں آرہا لیکن نیچے جاتا ہوں تو دیکھیں امیجز اس پروڈک کی امیجز آگئے میرے سامنے چھیک ہے جی اسی پروڈک کی امیجز اب یہی چیز میں گوگل پہ سرچ کرتا ہوں اسی طرح تو دیکھیں اب ٹاپ پہ کیا آرہا ہے امیجز آرہی ہے یہاں پہ سرپ نے اپنی شکل چینج کر دی بلکل یہی چیز میں ابھی یاہو پہ سرچ کرتا ہوں اور اسی چیز کو یانڈیکس پہ بھی سرچ کر دیتے تو دیکھیں اب تقریباً یہ جو سارے سرپ سے یہ سارے ایک طرح کیا کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے پہلے اس کا جو ریلیونٹ ویب سائٹ ہے جو اس کی وہ مجھے شو ہو رہی ہے یاہو کے اندر اس کے بات دیکھیں امیجز آرہی ہیں یہ امیجز میرے سامنے کیسے آرہی ہیں تو یہی چیز میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جب بھی آپ اپنے اپنی ویب سائٹ پہ یا اپنے کلائنٹ کی ویب سائٹ پہ جب بھی امیج اپلوڈ کریں تو اس کی یہ ڈسکرپشنز وغیرہ کو اچھی طرح آپ لکھ لیں ٹھیک ہے اپنے کی ویڈز کے حساب سے تو میں نے آپ کو ایک چیز بتائی تھی کہ کی ویڈ سٹفنگ نہیں کرنی آپ کو لیکن اس امیجز کے بارے میں آپ نے بتانا ہے گوگل کو کہ یہ جو ہماری ویب سائٹ پہ یہ امیج اپلوڈ ہے یہ کس حوالے سے کس چیز کے حوالے سے کیونکہ گوگل کوئی انسان نہیں گوگل ایک روبوٹ ہے وہ انفارمیشن ڈیٹا بیس کے حساب سے کام کر رہا ہوتا ہے تو جس طرح کا ڈیٹا بیس آپ اس کو دے رہے ہوتے ہو وہ اسی چیز کو لے رہا ہوتا ہے اس کے جو کرالرز ہیں جو بوڈز ہیں وہ اسی چیز کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو جب یہ امیجز یہ والی امیجز جب اپلوڈ ہوئی ہوں گی ان کی ویب سائٹ پہ اب دیکھیں میں نے کسی بھی ویب سائٹ میں نے کسی بھی امیجز پہ جب میں نے کلک کیا تو دیکھیں اس کی کنسرن ویب سائٹ میرے سامنے آگئی ٹھیک ہے لیکن جب اس کو اپلوڈ کیا گیا ہوگا تو اس کی امیج ایسی او کو اتنا اچھا بنایا گیا ہوگا کہ یہ اس طرح ٹاپ ریزلٹ میں وہ سامنے شو ہو رہی ہے تو جی بتانے کا یہی مقصد ہے کہ یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے سرپ کی رینکنگ کے حوالے سے کیونکہ سرپ جو ہیں وہ ڈیٹا بیس کے بیس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ڈیٹا بیس سے لے رہے ہوتے ہیں ساری چیزیں آپ گوگل کو جس طرح کی انفرمیشن اپنی ویب سائٹ پہ دے رہے ہو گوگل وہی چیز سکرال کرے گا وہی انڈیکس کرے گا تو آپ کی چیز اس کیورڈ کے حساب سے ریلیونٹ ہونی چاہیے جو بھی آپ چیز چاہے وہ کنٹینڈ کی صورت میں ہو آپ کی ویب سائٹ پہ انفرمیشن یا وہ ویڈیو کی صورت میں ہو نیوز کی صورت میں ہو ریویوز کی صورت میں ہو یا ایمیجز کی صورت میں ہو ہر ایک انگل کو آپ نے بڑے احتیاط کے ساتھ دیکھنا ہے اور جلدی نہیں کرنی کیونکہ ایسیوز میں یاد رکھئے گا جلدی نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں اس کو بڑے ارام ارام سے آپ نے دیکھنا ہے اچھے طریقے سے آپ نے کام کرنا کیونکہ کل کو آپ کا کلائنٹ آپ کو اگر کوئی ایسا مل جاتا ہے جس کی پوری کی پوری ویب سائٹس پہ کسی بھی طرح سے ایمیج اپٹیمائز نہیں کی ہوئی اگر وہ ایک ای کومرس سٹور چلا رہا ہے تو آپ کے لئے بہت اچھی اپرچونٹی آگئی آپ کو وہ آپ کو ہائر کرتا ہے تو آپ اس کو کام کر دکھائیں گے اور بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ آپ کا ریزلٹ اس جس پروڈک کی تصویر لیتے اور اپلوڈ کر دیتے نہیں جی ایسا نہیں کر نا آپ نے جب بھی اپنے پروڈک کے حوالے سے کوئی انفو دینی ہے اس کو اپلوڈ کر نا سائٹ پہ یا کلائنڈ کا پروڈک اگر اگر کلائنڈ کی ویب سائٹ ہینڈل کر رہے ہیں وہ اگر ای کامرس سٹور ہے تو اس کی جو تصویر آپ پروڈک کی اپلوڈ کرتے ہیں اس کو اچھی طرح ٹائٹل اس کا ارڈ اور اس کا ڈسکرپشن آپ شو کر اس کو لکھیں اس کو بغیر لکھے اپلوڈ نہ کریں کیونکہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو فائلز ہوتی ایس ڈاؤنلوڈ کر تو آپ کو پتا ہے کہ اس میں کوپی رائٹ کا بھی مسئلہ ہوتا ہے گوگل کا کیونکہ ایک ہی قسم کی امیج اگر مختلف ویب سائٹ پر رن کر گوگل پینلائز کر سکتا ہے اگر وہ امیج ہم نے کسی کوپی رائٹ کی اٹھا لی اور اپنی سائٹ پہ لگا دی کسی بھی پروڈک کی تو اس پہ ہمیں پینلٹی بھی ہو سکتی ہے گوگل ہمیں پینلائز کر سکتا ہے تو یہ چیز بڑے بڑے آپ نے دھیان سے دیکھنی ہے کہ جیسے یہ پروڈکٹ ہے اس کو کس طرح آپ چینجنگ لاسکتے ایسے نہیں سمجھے کہ آپ نے اپلوڈ کر دیا اور یہ رینک پہ آجائے گی اس طرح نہیں آئے گی تو یہ ہی میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں جب بھی آپ اپنی یا کسی کلائنٹ کی ویب سائٹ کو اس پہ کسی طرح کی امیج ڈالیں تو اس کو ہمیشہ اپٹیمائز کریں ٹھیک ہے جی اس طرح سے آپ کو ریزلٹ پھر گوگل پہ نظر آئیں گے اپنے یا اپنی کلائنٹ تو اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکس فیچر کی طرف اس کے علاوہ جو نیکس فیچر ہے تو وہ ہے جی ٹویٹر اچھا جی سوشل میڈیا اکاؤنٹ مشہور ہوتے ہیں وہ اس سوشل میڈیا کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں یہ ایک ایسا میڈیم ہے جو دنیا کو نیوز کے حوالے سے بہت چیزیں بتا رہو ہوتا ہے اس سیلیبلٹی یا جو بھی پرسن ہے اس کے حساب سے تو یہ گوگل سرپ میں یہ ایک اپورڈن فیچر آتا ہے ٹویٹر کے حوالے سے اچھا جی ٹویٹر تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ کا بنا ہوا ہے تو اس کے اندر کیوں نہیں آتا تو دیکھیں اس کے لیے آپ کا ایک تو ٹویٹر ویریفائیڈ اکاؤنٹ ہونا چاہیے دوسرے آپ کے فالوورز کے جو نمبر سہیں وہ سارا جس طرح یوٹیوب کا حساب کتاب ہوتا ہے کہ اس میں دس ہزار لوگ جو ہیں آپ کے سبسکرائبر ہونے چاہیے منیٹائزیشن کے حساب سے اور اتنے چار سو آرز یا جو بھی ہے اس کا پورا ایک پورا ایک ریشو ہے اسی طرح ٹویٹر کا بھی اسی انٹینڈ میں یہاں پہ لکھا امران خان ٹویٹر ٹھیک ہے تو امران خان صاحب کے ٹویٹ میرے سامنے آگئے تو اب ہم اس کو یہاں پہ چیک کرتے ہیں دیکھیں جی یہاں پہ مجھے ریلیونس سرچ تو بتا رہا ہے لیکن یہاں پہ میں نے گوگل کو بتایا کہ پہ جو ریزلٹ آرہا وہ ٹویٹر کے حوالے سے ہی آرہا ہے کیونکہ گوگل کے سرچ انجن کو جو کوئری میں نے ڈالی ہے وہ ٹویٹر کے حوالے سے ڈالی ہے اسی چیز کو لے کے اگر آپ دوسرے سرپس میں جاتے ہیں سرچ انجن کے تو دیکھیں آپ کو کیا دکھاتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں ٹویٹر نہیں آرہا یہاں پہ ٹویٹس نہیں آرہے بنگ کے اندر اسی طرح ہم نے یاہو پہ چیک کیا تو یہاں پہ بھی دیکھیں آپ کے سامنے ٹویٹس نہیں آرہے اس طرح جس طرح گوگل پہ آرہے تھے اور یہی چیز اگر میں یا انڈیکس پہ سرچ کرتا ہوں تو دیکھیں یہاں پہ بھی ریزلٹ چینج ہے ٹھیک ہے تو ہر سرپ جو ہے اپنے ڈیٹا بیس کے حساب سے کام کر رہا ہوتا ہے ہم جس سرچ انجن کو پریاریٹی دے رہے ہوتے ہیں وہ ہے گوگل تو گوگل میں یہ بھی ایک فیچر ہے ٹھیک ہے یہ سرپ کا بہت امپورڈن فیچر ہے اگر آپ کا کلائنٹ کوئی سیلیبرٹی ہے تو اس حساب سے بھی رینگ کر سکتے ہیں ٹوئٹر کے اکاؤنٹ کے حساب سے ٹھیک ہے تو یہ ان ایسیوز کے لئے اپرچونٹی ہے جن کے کلائنٹ سیلیبرٹی ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں جو بھی ٹوئٹس آ رہی ہیں دیکھیں پانچ گھنٹے پہلے دو دن پہلے پانچ دن پہلے چھ دن پہلے جس طرح کی ٹوئٹس آ رہی ہیں دیکھیں تو وہ ہمیں اسی ڈیٹ کے حساب سے دکھا رہے تو یہ بھی ایک بہت ایمپورڈنٹ فیچر ہے تو جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ آپ کا کلائنٹ جو ہے وہ اگر کوئی سیلیبرٹی ہے تو یہ آپ کے سامنے آگئی تو یہ بھی اس فیچر کے حساب سے بھی رینک کر سکتے ہیں چلیں جی اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکس فیچر کی طرف جانتے ہیں کہ نیکس فیچر کیا ہے تو یہ آپ کے سامنے آگیا جی نالج پینل اچھا جی اب جس طرح بہت سی سیلیبرٹیز ہیں ان کے بارے میں وکی پیڈیا پہ انفومیشن ہیں اگر آپ کو ان کے بارے میں جاننا ہے تو ہمارے سرچ انٹینڈ پہ سرپ کے اندر ہمیشہ ویب سائٹ کے برابر میں یہ جو حصہ ہے اسے کہتے ہیں نالج پینل یا نالج گراف بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں ہم جو سیلیبرٹی جو بھی جس کے بارے میں ہم جاننا چاہ رہے ہیں جس شخصیت کے بارے میں ایک بہترین انفو جو ہے آثنٹک انفو وہ ہمارے سامنے آ رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ کوئی سیلیبرٹی بھی ہو سکتے ہیں کوئی اور شخصیت بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی ہم چل کے دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہے میں وہی چیز وہی ریزلٹ وسیم اکرم کا نام لکھا اور میرے سامنے دیکھیں یہ جو پینل آ رہا ہے اسے نالج پینل یا نالج گراف کہا جاتا ہے اچھے یہ جو ریزلٹ ہے یہ گوگل نے کہاں سے اٹھا ہے وکی پیڈیا سے وکی پیڈیا کو ایک بہت زیادہ آثنٹک سورس سمجھا جاتا ہے انفورمیشن کے حوالے سے تو یہ تو آپ کو پتہ ہوگا تو یہ چیز وکی پیڈیا کے حساب سے وہ ایک نالج کارڈ مجھے دکھا رہا ہے کہ جی یہ کون ہیں جس کے بارے میں میں جاننا چاہ رہا ہوں یہ کون ہیں ان کی پیدائش کب ہوئی ان کے کیریئر کے حوالے سے ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں اور جو بھی کرکٹ کے حوالے سے ان کی خدمات ہیں اس کے اندر بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہوگا تو اس حصے کو کہتے ہیں پیڈیا میں انفرمیشن پوٹ کرنے کا ایک بڑا ہی الگ طریقہ ہے ٹھیک ہے وہ ہر بندہ نہیں کر سکتا ورنہ اس طرح تو میری بھی انفرمیشن ہوتی جی لیکن بڑا ہی الگ طریقہ اور بہت زیادہ سٹرکٹ ان کی جو ہے وہ پولیسیز ہوتی ہیں وہ بندے کو بلکل آثنٹک دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ بندہ جس کی بھی انفرمیشن جو آپ بتا رہے ہیں گوگل کے حوالے سے اس کو بتا رہے ہیں وہ انفرمیشن آثنٹک ہونی چاہیے وہ اتنی مشہور وہ جو شخصیت ہے جس کے بارے میں آپ آرٹیکل دینا چاہتے ہیں وکی پیڈیا کو وہ مشہور ہونی چاہیے بہت زیادہ اس کی جو سوشل سگنل سارے ہوتے ان کے بارے میں باتیں چل رہی ہوتی ہیں سوشل میڈیا پر تو اس حساب سے وہ چیزیں مددے نظر رکھتے ہوئے وکی پیڈیا جو ہے اپنے پاس اس آرٹیکل کو سبمیٹ کرتا ہے تو یہ بہت بڑا کمپلیکیٹیڈ ہے جی میں نے ایک دو فیچر آگیا سرب کا ٹھیک ہے یہ ہر کسی کا نہیں بنتا یہ صرف سیلیبرٹیز کا بنتا ہے یاد رکھے جو مشہور شخصیت ہوں کسی بھی حوالے سے سماجی کارکن ہوں کوئی بھی سپورٹس مین ہوں کوئی بھی ایکٹرز ہوں تو کرییٹرز ہوں اس حساب سے وہ انفورمیشن فیکس یعنی کہ فریکوینٹلی آسک کوئیسٹن ٹھیک ہے میں جب گوگل سے کوئی بھی انفورمیشن لینا چاہتا ہوں تو کبھی کبھی گوگل یہ کرتا ہے کہ وہ بہت اس چیز کا جلدی میں مجھے جواب دیتا ہے جس طرح میں نے فریکوینٹلی کوئیسٹن اس سے کیا ہے اسی دیکھیں وحی سہر سے ویکی پیڈیا میں نے یہاں پہ پوچھا شاہ جہان موسک شاہ جہان موسک بڑی مشہور جگہ ہے سندھ کے حوالے سے بہت ہی مشہور جگہ ہے اس کی خاص بات یہ ہے میں آپ کو بتاتا چلوں تو یہاں پہ لاؤڈ سپیکر استعمال نہیں ہوتا کیونکہ اس کی جو جوگرافی اس طرح کی ہے کہ اس طرح سے وہ آواز وہاں پہ سراؤنڈ ہوتی ہے کہ لاؤڈ سپیکر کا استعمال نہیں ہوتا ازان دینے کے لئے تو یہ اس جگہ کی بڑی خاصیت ہے تو میں نے گوگل سے پوچھا کہ شاہ جہان موسک تو اس نے کیا کیا اس نے مجھے شاہ جہان موسک ٹھیک ہے دیکھیں جی تو یہ سرپ نے اپنی شکل یہاں پہ چینج کر دی جو فیکس ہوتے اس کے آنسر بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ مجھے انفو جو میں دیکھنا چاہ رہا ہوں جو میں اس سے پوچھنا چاہ رہا ہوں اس کے بارے میں مجھے انفو یہاں پہ میرا آنسر مل گیا کہ یہ کتنے جو ہے وہ ایریا میں ہے یہ لوکیٹڈ ہے کہاں لوکیٹڈ ہے سورس جو ہے آپ اس کا دیکھ رہے ہیں کہ وکی پیڈیا اچھا جی اب اس ہی کیورٹ کو لے کے چلتا ہوں میں بنگ پہ بنگ پہ دیکھتے ہیں کیا انفو میشن آتی ہے دیکھیں اس نے بھی وہی سورس لی وہی سورس جو گوگل لے رہا ہے وہی سورس آپ کے سامنے آگیا اور یہاں پہ دیکھیں جی انفو میشن کچھ اور ہے دیکھیں یہاں پہ جو نالج گراف ہے اس میں کچھ اور تصویر آرہی ہے شاہ جہان موسک نہیں ہے صحیح لیکن یہ ہے اور اس کے بعد اب یہاں پہ دیکھتے ہیں کیا انفو میشن آرہی ہے کہ وہی شاہ جہان موسک آتی ہے سندھ والی یا کوئی اور تو دیکھیں یہاں پہ یہ انفو میشن آرہی ہے اس میں نالج گراف نہیں آیا میرے سامنے نالج پینل نہیں آیا اچھا جی ریزلٹ جو ہے تصویروں کے حساب سے آرہا ہے وہ آیا ہے اچھا اب یہاں پہ جاگتے ہیں یہاں پہ دیکھتے ہیں یا نیکس کے اندر تو دیکھیں یہ آپ کے سامنے آیا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے سامنے ریزلٹ آ چکا ہے جس میں تصویریں بھی ہیں اور اس میں ریزلٹ بھی ہے تو سرچ انٹینڈ کے حساب سے سرپ نے اپنی کنڈیشن کو چینج کر دیا اور اور فریقوئنٹلی جو میں اس سے کوئسٹن کیا اس کا آنسر بھی اس نے فریقوئنٹلی دیا یہ دوسری چیز میرے سامنے آگئی تو یہ بھی بہت امپورڈنٹ فیچر ہے اگر آپ کی ویب سائٹ پہ کنٹینڈ جو ہے آپ کچھ ایسے کوئسٹن ہیں جو لوگ فریقوئنٹلی آسک کرتے ہیں فریقوئنٹلی پوچھتے ہیں گوگل میں اپنا کوئری جو ہے کوئری اس کے حساب سے تو اگر آپ اس کا آنسر اچھے طریقے سے اس کا کنٹینڈ کے حساب سے دیتے ہیں تو وہ دیکھیں آثینٹک انفرمیشن کی بات کر رہا ہوں تو گوگل اس کو ٹاپ پہ لے آئے گا اس طرح اور ریزلٹ دیکھا آپ کو ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکس فیچر کی طرف کے نیکس فیچر کیا ہے تو وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے ٹھیک ہے وہ تھا فیکس اور یہ ہے پیپل آلسو آسک ٹھیک ہے اب اس میں یوزیلی کیا ہوتا ہے کہ آپ جو بھی انفرمیشن گوگل سے پوچھ رہے ہیں کوئری کے حساب سے تو آپ جو انفرمیشن پوچھ رہے ہیں اس سے ریلیٹڈ اس سے ریلیونسی کے حساب سے دوسرے جو کوئسٹن ہیں وہ گوگل آپ کو دکھانا شروع کر دیتا ہے مثال کے طور پر آپ کے سامنے یہ دیکھیں میں نے جیسے ہی ایک کوئسٹن پوچھا کہ how big is UK تو UK کے حوالے سے ساری انفرمیشن تو آ گئی لیکن اس کے نیچے دیکھیں people also ask یہ جو پینل ہے جی اس کو کہا جاتا ہے people also ask related questions ہوتے ہیں کہ لوگ اور کیا سرچ کر رہے ہیں اس question کے ریگارڈنگ اسی چیز کے حوالے سے تو live ہم اس کو دیکھتے ہیں how big is UK میں آپ کو live دکھا رہا ہوں تو یہ دیکھیں آپ یہ میں نے UK کے بارے میں پوچھا تو یہاں پہ country جو ہے اس کا flag میرے سامنے آگیا location آگئی map کے حساب سے دو result اس نے دے دی اس کے بعد people also search for these countries ٹھیک ہے وہ related countries میرے سامنے آگئے لیکن یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ کیا ہے people also ask کا ایک panel میرے سامنے آگیا اکثر جو queries ہوتی ہیں اس کے حساب سے search ہمیں اسی طرح سے result دکھا رہا ہوتا ہے تو اب اس panel کی ایک خاص بات ہے خاص بات کیا ہے what is the closes size نظر آ رہے تھے آپ نے دیکھا یہ quora quora ایک بہت زبردست ویب سائٹ ہے knowledge best ویب سائٹ آپ ضرور اس کو visit کیجئے گا یہ quora کی resource کے حساب سے مجھے اس question کا answer دکھا رہا ہے لیکن جب میں اس کو close کیا تو دیکھیں چار کی جگہ سے یہاں پہ چھے لسٹ بنتی جارہی ہے جس طرح میں اس چیز کو جاننے کی کوشش کر رہا ہوں یوکی کے حوالے سے دیکھیں وہ پوری لسٹ بنتی جارہی ہے پہلے اتنی زیادہ نہیں تھی اب گوگل مجھے بتا رہا ہے کہ آپ اس چیز کو جھن رہے ہو لیکن لوگ ان چیزوں کے بارے میں بھی سرچ کرتے ہیں گوگل پہ تو یہ کنٹینٹ رائٹرز کے لیے بہت اچھی اپرچونٹی یہاں پہ آ جاتی ہے کیونکہ جب آپ کنٹینٹ لکھنا شروع کرتے ہیں آپ کے پاس آئیڈیاز کی کمی ہو جاتی ہے تو جی یہ جو پیپل آلسو آسک پینل ہے یہ آپ بنانا شروع کیا تو یہ آپ کی بڑی ہیلپ کرتا ہے تو جب ہم کنٹینٹ رائٹنگ کے سیکشن میں آئیں گے تو انشاءاللہ میں آپ کو یہ ساری چیز تفصیل سے سمجھاؤں گا بھی اور بلکل پریکٹیکل کر کے بھی دکھاؤں گا کہ کس طرح اس اس فیچر کو یوز ٹھیک ہے جی نیکس فیچر جو ہے وہ آپ کو اب میں دکھانا چاہتا ہوں وہ ہے فلائٹ کے حوالے سے بہت سے لوگ یہ ہوتے ہیں کہ ان کو معلوم نہیں ہوتا اگر وہ کسی سٹی میں ٹریول کرتے ہیں تو ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اب جو نیکس فلائٹ جانی ہے وہ کب جانی ہے ائرپورٹ کا نمبر کیا ہے کس سے پوچھا جائے تو جب گوگل پہ فلائٹ کے حوالے سے سرچ کیا جاتا ہے تو اس طرح سے گوگل پوری انفرمیشن دے رہا ہوتا ہے یہ آپ کے سامنے انفرمیشن آگئی اب مجھے پتہ چل جائے کہ فلائٹ فرم کراچی ٹو اسلام آگ تو مجھے فلائٹ کے حوالے سے پوری انفرمیشن آجائے گی اور مجھے بکنگ کرنے میں بہت زیادہ آسانی ہوگی ٹھیک ہے تو یہ چیز جو ہے یہ بھی ایک فیچر ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ان لوگوں کے لئے جن کے کلائنٹ جو ہیں ٹریول ویبسائٹ کے حساب سے کام لیتے ہیں تو جو ٹریول ویبسائٹ بنا رہے ہوتے ہیں جو ٹریول ویبسائٹ کی ایسیو کر رہے ہوتے ہیں ان کے لئے یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے تو ایسیو میں یاد رکھیں آپ کلائنٹ کسی بھی صورت میں آ سکتا ہے اس کا یاد رکھیں گا تو اس میں کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے کچھ نہ چیز ایسی رہ جاتی جو آپ کے خواب ہوتا ہے تو یہ چیز آپ کے سامنے آگئی اب اس کو لائیو کر کے دیکھتے ہیں ہم سرچ کرتے ہیں فلائٹ فرام کراچی اسلام آد جی یہی کیورڈ دیکھیں جی میں نے لائیو سرچ کیا تو جو ٹاپ پہ سرپ مجھے جو ریزلٹ دکھا رہا ہے وہ فلائٹ کے حوالے سے دکھا رہا ہے ٹھیک ہے اب اسی کو میں نے کاپی کیا اب جاتا ہوں میں بنگ پہ دیکھیں بنگ پہ طریقہ کار اس کا چینج ہے ٹھیک ہے ریزلٹ وہی ہے لیکن طریقہ کار وہ مجھ سے ڈیٹ پوچھ رہے پہلے کہ کب آپ نے جانا ہے راؤن ٹرپ کرنی ہے تو یہ پوری سرچ انٹینٹ آگئی میرے سامنے اسی کے بعد میں نے اس کو یاہو پہ سرچ کیا یہاں پہ دیکھیں یہ انفرمیشن اس طرح سے آرہی ہے اس کے بعد دیکھیں آپ کا فلائٹ پینل آیا ہی نہیں ٹھیک ہے اب ہم جاتے ہیں گوگل پہ واپسی آپ کو اب یہ چیز سمجھ میں آگئی ہوگی جو لوگ ٹریول ویب سائٹ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے لئے یہ چیز کتنی امپورٹنٹ ہے اس حساب سے بھی اپنی ویب سائٹ کو رنگ کر رہے ہی اگر وہ کرنٹ لی کرنٹ لی اگر فلائٹ کی انفرمیشن اپنی سائٹ پہ اپ ٹو ڈیٹ رکھتے ہیں تو ان کی ویب سائٹ گوگل جو ہے ریلیونٹ ریزلٹ کے طور پہ ٹاپ پہ سکتا ہے تو یہ بھی ایک اپورنٹی ہے ٹھیک اب ہم چلتے ہیں اپنی نیکس فیچر کی طرف نیکس فیچر جی اس کے بعد جو آتا ہے ہوتیل پیک ٹھیک ہے ہوتیل پیک کیا ہوتی ہے جیسے آپ نے ٹریول کیا کسی بھی کنٹری گئے کسی بھی سٹی گئے وہاں پہ آپ کے پاس رہائش نہیں ہے یا آپ نے رہائش دیکھ نہیں ہے وہاں پہ کس طرح کے ہوتیل ہیں اور ان کے فیرز جو رینٹ ہیں وہ کیا کیا ہیں تو اس فیچر کے حساب سے آپ کو اس طرح کا ریزلٹ سامنے آ جائے گا تو اس میں دیکھیں آپ خاص چیز دیکھیں اس میں رینٹ بھی لکھے ہوئے یہاں پہ پر دے پر نائٹ جو بھی ہے اس کے رینٹ کیا ہے تو آپ اپنے بجٹ کے حساب سے کیونکہ گوگل میپ کے بات تو آپ کی بڑی آسانی ہو گئی ہے تو آپ اپنے بجٹ کے حساب سے آپ اگر اس کا ٹاپ پہ آتا ہے تو لوگ پریفیر کرتے ہیں ٹاپ ریزلٹ کو تو یہاں پہ اس کے بزنس کو آپ بہت فائدہ دے سکتے ہیں تو چلیں جی اب ہم یہاں پہ سرچ کرتے ہیں ہوتیل اسلامات کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ جو فیچر آپ کے سامنے آرہا ہے یہ اس کو کہتے ہیں ہوتیل ہوتیل پینل تو یہاں پہ دیکھیں بیسٹ ہوتیل تو اسلامات کے آرہے ہیں میرے سامنے لیکن یہاں پہ جب میں اس کو view all ہوتیل پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ سرچ کا سینیریو ہی چینج ہو جاتا ہے اچھا جی اب ایک طرف دیکھیں انفرمیشن ہوتیل کی میرے سامنے دوسری طرف دیکھیں کہ میرے سامنے میپ آ گیا میپ کے حساب سے میں کسی بھی ایریا میں جانا ہے نست مجھے جانا ہے تو میں نیر بائی کسی ہوتیل میں سٹے کرنا چاہوں گا تو دیکھیں جی الیون کا علاقہ ہے یہاں پہ نست ہے اور یہاں پہ قریب بھی مجھے ہوتیل یہ مل رہا ہے اس سے آگے دیکھیں تھوڑا سستہ ہو گیا اور یہ چیز میرے سامنے آگئی ٹھیک ہے تو ان ہوتیل والوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ اس کو اپنے بزنس کو گوگل میں ریجسٹر کروایا ہوا بھی بہت ہی زیادہ امپورٹن فیچر ہے سرپ کے حوالے سے اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکس فیچر کی طرف تو ہمارا نیکس فیچر جو ہے وہ جوب لسٹنگ یہ تو بڑے ہی بڑا ہی زبردست فیچر ہے کیونکہ اکثر آپ میں سے جو دوست ہیں یا آپ کے جو ریلیٹیوز ہیں یا دوست ہیں وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں جوب کی ویب سائٹ پہ جا کے اپنے آپ کو وہاں پہ پوری انفورمیشن دے رہے ہوتے ہیں اپنی سی ویز وغیرہ ہر چیز دے رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور انتظار میں ہوتے پھر بار بار ویب سائٹ پہ جا کے وزیٹ یا کسی بھی جوب کے حوالے سے ہم کو انفورمیشن ڈالتے ہیں تو گوگل اس طرح کی ویب سائٹ جیسے یہ گلاس ٹور ہے انڈیٹ لنکڈ ان ٹھیک ہے یہ بڑی اتھارٹی ویب سائٹ ہیں جوب کے حوالے سے تو ان کے حساب سے وہاں نکال کے ہمیں گوگل پہ ہی سرچ انجن پہ ہی ہمیں شو ہو رہے ہوتے ہیں سارا تو اگر یہاں پہ آپ کے لئے اپرٹی آگئی کہ اگر آپ کلائنٹ یا آپ کی ویب سائٹ جوب کے حوالے سے ہے تو دیکھیں یہاں پہ آپ کی ویب سائٹ کے حساب سے جوب لسٹنگ ہے آپ کی وہ ریزلٹ دکھاتا ہوں جوب چلیں جی ایسیو جوب کراچی کراچی کر لیتا ہے دیکھیں یہ آپ کے سامنے ریزلٹ آگئے تو جو میرے نیئر بائی کیونے میری لوکیشن یہاں پہ گوگل کو پتہ ہے کہ میں کہاں سے ابھی یہ سرچ کر رہوں تو نیئر بائی ریزلٹ جو ہیں وہ میرے سامنے آگئے اچھا جی اب جب میں یہ تین ریزلٹ تو ٹاپ پہ آ رہے ہیں اب جب میں یہاں پہ مور جوب پہ جب کلک کرتا ہوں تو میرے سامنے ایک نیا پینل کھل جاتا ہے جی جس میں مجھے پوری انفومیشن آ رہی ہے جیسے ہی جس کمپنی کے بارے میں میں جاننا چاہ رہا ہوں ادھر کس قسم کی جو ہے یہ دیکھئے آپ کے سامنے ٹھیک ہے اور جو میں نے آپ کو بات بتائی تو یہاں ان ان ڈیجٹس پہ آپ اور کیجئے جو چیز میں آپ بتا رہے کہ ایسیو کی ورث کیا ہے یہ آپ کے سامنے دیکھیں تو یہاں تک بھی آپ کی جو سلٹیفکیشن ہے وہ بہت زیادہ آثارٹیو ہے وہ پاکستان کا ایک نامور ادارہ ہے جب بھی آپ انٹرویو دینے جائیں گے تو آپ یہ سلٹیفکیشن جب شو کریں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا جی کہ آپ کسی اچھے ادارے سے آئیں پڑھا آپ نے ایک اچھی جگہ سے پڑھا ٹھیک ہے تو یہ چیز بہت کام آم نے آ لی ہے اور اس طرح سے بھی آپ جاب سرچ کر سکتے ہیں خود تو جاب اسی طرح سرچ کر سکتے ہیں لیکن آپ کے کلائنٹس جو ہیں جو وہ جاب کے حوالے سے ہے تو آپ اس کو بھی یہاں پہ لاسکتے ہیں ٹاپ پہ ٹھیک ہے اچھے یہاں پہ سکل سیٹ کوئی بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی اگر مثال کے طور پہ میں اس کو چینج کرتا ہوں ویب ڈیویلوپر کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو دیکھیں جاب کی وہی کٹیگریز تو سب سے اچھے ریزلٹ ہمیں نہ ہے اس حساب سے اپنے سکل کو سیٹ کر ریکوائرمنٹ کیا ہو رہی ہے کمپنی اس میں تو اگر آپ اسیو کے حوالے سے جاننا چاہ رہے تو اسیو کے حساب سے آپ دیکھیں کہ کمپنی ریکوائرڈ کیا کر رہی ہے اس حساب سے آپ اپنے اپنے آپ کو تیار کریں وہ چیزیں دیکھیں پڑھیں یہاں پہ کیا چیز ہیں یہاں پہ ایش ٹی ایم ایس ایس کی نالج بھی کہا جا رہا ہے اور اسٹریٹیجیز کے حوالے سے کہا جا رہا ہے تو وہ تو آپ بتایا جائے گا اسیو کی اسٹریٹیجیز وغیرہ ہوتی ہیں گوگل انیلائیٹکس آلریڈی آپ کے اس یئرز ایکسپیرینس یہ ایکسپیرینس والا بندہ مانگ رہے لیکن اگر آپ کا ایکسپیرینس نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں کلائنٹ آپ کا ایکسپیرینس بڑھائیں گے صحیح ہر کمپنی ایسی نہیں ہوتی کہ وہ ایکسپیرینس بندہ مانگ کوئی کوئی ایسے بھی ہوتے جو فریش گریجویٹس ایسی 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 جو ہے جاب ہوتی ہیں تو اس حساب سے بھی آپ کے پاس اپرچونٹی ہیں میں نے آپ کہا تھا کم 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 تنکھا ہے وہ 20,000 سے شروع ہوتی ہے کسی بھی کمپنی میں 20,000 سے شروع ہوتی ہے وہ لاکھ دیل لاکھ دو لاکھ یہ ساری چیزیں ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں تو اب ہم فیچرز جو ہیں یہاں پہ ہمارے فیل حال تو اس کے علاوہ بھی ہیں کچھ لیکن جو مشہور فیچرز ہیں سرپس کے حوالے سے ان کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا ہے جی اور دو تین چیزیں آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں بلکل اس لیکچر کے اینڈ پہ تو وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم گوگل پہ دوبارہ ایک چیز ایک تو سرپس کے فیچر آپ نے دیکھ لیا اچھا اب جو سرپس جو فیچر میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں وہ پیڈ ہے پیڈ ریزلٹ ٹھیک ہے وہ کس طرح آتے ہیں جی مثال کے طور پہ ویب ڈیویلپمنٹ سرویسز ان یوکے ٹھیک ہے جی یہ میں نے ایک بڑا ہی زبردست قسم کا کیورڈ ہے جی اس پہ ریزلٹ نہیں آیا ویب ڈیویلپمنٹ ان یوکے کر دیتے ہیں ان یو ایس کر دیتے ہیں اس کو چینج کریں ذرا ٹھیک ہے میں آپ کو جو چیز دکھانا چاہ رہا تھا وہ اب میرے سامنے آ چکی ہے تو دیکھیں جو اوپر ریزلٹ اوپر کے چار ریزلٹ ہیں میرے سامنے وہ سر مجھے کس چیز کے حوالے سے بتا رہے ہیں دیکھیں یہاں پہ اس کے برابر میں چھوٹا سا لکھا ہوا ہے ایڈ تو ان لوگوں نے کیا کیا ہوا ان ویب سائٹ کے جو مالکان انہوں نے کیا کیا ہوا ہے ان کی جو منیجمنٹ ٹیم سے انہوں نے کیا کیا ہوا ہے گوگل کو پیسے دی ہیں اس کی ورڈ کے حساب سے پی کیا ہے گوگل کو کہ آپ اگر کوئی بندہ دنیا میں بیٹھ کے یہ کی ورڈ سرچ کرے تو ہماری ویب سائٹ کو ٹاپ پہ لے ہیں اور اسے بتائیں کہ ہماری ویب سائٹ جو ہے وہ آثورٹی ہے اور وہ اس کی ورڈ کے حساب سے آپ کی بہت زیادہ ہیلپ کرے گی تو لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ٹاپ پہ جا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو سیونٹ مور دن سیونٹ فائب پرسنٹ جو ویب سائٹ ہیں وہ جو وزیٹر ہیں آپ کے وہ ٹاپ رینکنگ کی وجہ سے آپ کے پاس آرہ ہوتے ہیں تو اس لئے ٹاپ رینکنگ بہت بڑی جنگ ہے ٹھیک تو اب یہ دیکھیں گوگل نے مجھے ایک اور چیز یہاں پہ پینل کھل گیا ہے یہ کی ورڈ بھی آگئے یہ جو ہے یہ پیڈ کیمپین چلاتے ہیں ایڈ ورڈز کے تو اس کی ورڈ پہ رینک کرنے کے لئے انہوں نے کیا کیا گوگل کو پی کیا ہوا کہ ایک مہینہ پندرہ دن بیس دن کا وہ پورا کیمپین چلتا ہے ایڈ ورڈز کے بارے میں آپ آگے چل کے بتایا جائے گا اسی کورس کے اندر ایڈ ورڈز کیا ہے کس طرح کام کرتے ہیں اس پر کس طرح ایڈ پوست ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں بتائی جائیں گی یہ یہ ریزلٹ پیڈ ہے یہ بھی سرپ ہمیں ہی دکھا رہا ہے اس کی ورڈ کے حساب سے تو یہ بھی ایک پیچڈ ہے اس سے پہلے جو فیچرز میں نے آپ دکھا ہے وہ اورگینک فیچرز تھے یعنی اس کے لئے گوگل کو پی نہیں کرنا پڑتا وہ آپ کی محنت اور آپ کی سائٹ کی اتھارٹی اور اس حساب سے وہ ساری چیز ہو رہی ہوتی ہے لیکن اس دفعہ جو آپ نے چیز دیکھی ہے یہ پہ وہ پیڈ سرچ کے حساب سے آپ کے دیکھیں اوپر تو چار ریزلٹ مجھے آگئے اب نیچے بھی ایک ریزلٹ آیا ہے اس کے آگے بھی ایڈ لکھا ہوا ہے اس کے علاوہ یہ دیکھیں ریویوز کے حساب سے ریویوز کے حساب سے دیکھیں یہ اتنے ووڈز ہیں اس ویب سائٹ کے اس کی ورڈ پہ تو دیکھیں یہ بھی رینک کر لی ہے یہ سارے اورگینک سرچ یہ ساری تو یہ سرپ کے حوالے سے اب آپ سرپ کے بارے میں پتا چل چکا ہے کہ سرپ کتنے زیادہ ایمپورٹنٹ ہیں ایسیو کے حوالے سے وہ بھی آپ کو پتا چل گیا یہ لیکچر آپ کو کیسا لگا اس کے بارے میں مجھے کوئی 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 تو ضرور بتائیے گا انشاءاللہ اسی ہفتے ایک لائف سیشن بھی ہوگا اسی حوالے سے اگر آپ کوئی کوئسٹن سو تو پلیز پلیز آس کی ایس مینی کوئسٹن ایس یو وان ٹھیک ہے جی تاکہ آپ کا کونسپٹ کلیر ہو جائے کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ سبجیک تھا ہمارے موڈول کے اندر اب انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں نیکس لیکچر میں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ